آپ سب کو گپالا جیو کا نمن دیکھیں کوئی بھی ہم کھانے کی چیز لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بولتا ہاں تین کاران ہو سکتے ہیں پہلا کاران ہو سکتا ہے سواد یہ وہ فیشن جو چلا ہے جس چیز کا اس کا سواد لگ گیا ہم موں میں دوسرا ریزن ہو سکتا ہے ہیلتھ سواست آپ کا جو سواست ہیلتھ کانشیس ہیں اس کے نمت لے سکتے ہیں اور تیسرا کاران ہو سکتا ہے آدمی کی آستھا چاہے وہ پوجہ سے جوڑے چاہے وہ ویشواس سے جوڑے یعنی کہ کسی بھی چیز میں بھج بدان میں اس کی آستہ ہے جوڑا ہوا ہے اس کے پیچھے جیسے فار ایکزامپل میں ابھی آپ کو دیکھیں انٹریویو بھی دکھاؤں گا بیچ میں بھی آپ کو ابھی آج کل رمضان چل رہے ہیں مسلمانوں میں یہ مانیتا ہے کہ ان دنوں بڑا اچھا ہوتا ہے شب مانا گیا ہے اگر کھجور کھایا جاتا ہے اور اگر دوسرے آپ ویڈیوز دیکھیں گے دوسرے آپ گرنتوں میں جائیں گے سہیت پڑھیں گے آپ یہ اور بہت سارے کہیں ادھر ادھر سے سنیں گے تو اس میں سننے کو ملے گا آپ کو کہ کھجور گرمیوں میں نہیں کھانے چاہیے نقصان کرتے ہیں الگ الگ مانتا ہے الگ الگ لوگوں کے بچار دھار آئے تو یہ جو بڑا ایک امپورٹنٹ یہ جو کھجور ڈیٹ آپ دیکھیں آپ کو میں اس کا ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ فینکس ڈیکٹائل فیرا اس کا نام بڑا عجیب سا ڈیٹ کہلاتا ہے یہ کھجور کہلاتا ہے اور کھجور میں بھی دو گرائٹی ایک کھجور جو ڈرائی فارم میں ہوتا ہے پھر وہی آپ کا چھوارہ بن جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پنڈ کھجور جو سافٹ سا ہوتا ہے ہلکا سا ملائم سا ہوتا ہے میں کھاتا ہوں دیکھیں یہ کھجور یہ والا ہوتا ہے ہم اس والے کھجور کی بات کہہ رہے ہیں اس کو پنڈ کھجور بولتے ہیں سامانیتا یہ سردیوں میں تو بہت آئیت ملتا ہے مگر گرمیوں میں ان دنوں میں رمضانوں کے دنوں میں خوب ملتا ہے تو میں نے پوچھا ایک دو مسلمان بھائیوں سے ان کی کیا انٹرویو تھے بتا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھئے اس کا اگر میں نے بتایا نا کہ انہوں نے کسی نے آستہ سے جوڑا اس کو ہم اس کو سواست سے جوڑتے ہیں ہیلت سے لے کے جوڑتے ہیں اس کے کارن ہے بہت سارے اگر اس کھجور کو دیکھا جائے ڈیٹ کو دیکھا جائے تو اس میں دنیا بھر کے منرلز دنیا بھر کے اس میں پوزٹک تتو کس چیز کی کمی ہے آئرن ہے اس کے اندر ویٹیمین ہیں اس کے اندر ٹروٹین ہے اس کے اندر فائبر ہے اس کے اندر منرلز ہیں اس کے اندر وہ پوشک تتو جو ہم کھانے سے پورے نہیں کر سکتے یا جو میڈیسن سے پورا نہیں کر سکتے وہ سارے کے سارے تتو اس کے اندر بدمان ہیں اس کے اندر پیزنٹ ہیں کھجور کے اندر اور اسی لیے اس کھجور کو کھانے سے ترے ترے کے روگ چاہیں آپ کے سر کے لے کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک بالوں کے لیے اچھا ہے آنکھوں کے لیے اچھا ہے اسکن کے لیے اچھا ہے جو اسکن جو old ages میں آپ دیکھتے ہیں جو ریشس آنے لگتی ہیں جو رنکلز پڑھنے لگتی ہیں چینے میں گلیمر کی کمی آنے لگتی ہے اس کے لیے بڑھا اچھا ہے اسٹرمک ڈس آرڈرز کے لیے بڑھا اچھا ہے کارڈیاک پرابلم ہے اس کے لیے بڑھا اچھا ہے رینر پرابلم ہے اس کے لیے بڑھا اچھا ہے اسکن کی پرابلمس ہیں اس کے لیے بڑھا اچھا ہے کوئی آپ کا کوئی بچوں کے لیے اگر آپ دیتے ہیں تو بچوں کی میموری کے لیے بڑھا اچھا ہے برین کو بڑھا شاپ کرتا ہے اور اسٹیمنہ کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے جو ریسلرز ہیں یا جو جم میں جڑے ہوئے ہیں جو ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے پند خجور کھاتے ہیں وہ اور سب سے بڑی چیز انسٹنٹ انرجی کے لیے بڑا اچھا ہے آپ ایک یا دو خجور ایسی کھا لیں آپ کتنی ایگزاست ہیں آپ کو لگنے لگے گا کتنی فٹیغ ہیں آپ آپ کو لگنے لگے گا کہ ایک یا دو یا تین خجور کھا کے آپ کو بڑی انسٹنٹ انرجی مل گئے اتنے سارے گن اس کے اندر اب سب سے بڑی چیز کیا ہے دیکھیں کہ کھجور کو کھائیں کیسے کیا اس کا طریقہ ہے پہلے تو اس کو گرمیوں میں کھائیں یا نہیں کھائیں آج کل رمضان میں آپ دیکھیں کہ اگر گرمیوں میں کھانا منع ہوتا تو پھر اتنی بکری نہیں ہوتی اس کی اس کا مطلب یہ مانیتہ غلط ہے کہ گرمیوں میں کھجور نہیں کھائے جائے ہاں یہ بات ضرور ہے ایکسیسیو کوئی چیز لے رہے ہیں اور ہر چیز کی اگر کسی بھی چیز کی کوئی ماترہ ایک لیمٹ کے باہر جاتے ہیں تو نقصان کرے گی ہی کرے گی کوئی بھی چیز x y z کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ کے سمال کے کھائیں اچھا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے دودھ کے ساتھ سیون کرنا کہ دودھ میں اگر رات میں بھیگو کے رکھ دیا جائے اور مارننگ میں اس کو کھائیں تو یہ پرگیٹیب کا کام بھی کرتا ہے یعنی کہ انٹسٹائنز میں جو مل جمع ہو جاتا ہے ڈرائنس آ جاتی ہے ہمارے انٹسٹائنز میں ان کو بہت جلدی یہ ٹھیک کرتا ہے لبریکنٹ کا کام کرتا ہے فائبرس ہوتا ہے بہت اس لیے وہ فائبرس ہوتا ہے اس کے اندر یہ آئرن ریچ ہے بہت آئرن کا تو بہت بڑا سروت ہے خجور تو میں نے بتایا نا آپ اس کو تلاشیں گے ہمارا تو ادیش گپالا جو موٹیویشنل میڈیو اس کا ادیش ہمیشہ ہوتا ہے ایڈیوکیٹ کرنا ایک آدمی کو ایک ٹیمپٹیشن پیدا کرنا اس کو جسٹ ایک موٹیویٹ کرنا اور پھر اگر اس کو کسی میں فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کی انلیمٹیٹ اتنی اس کے اندر فیلڈ ہے مگر ایک چیز کو میں بار بار اعلام کرتا ہوں اپنا وید بننا اپنا ڈاکٹر بننا خود کو اپنے آپ ٹریٹ کرنا یہ بہت کلت ہے یہ تو سمانیسی چیزیں ہیں اگر ایسا ہونے لگتا تو پھر ڈاکٹرز تھوڑی رہتے سارے پھر تو سب یہ خجور کھا کھا کے ہلڈ بنا لیتے آپ اس میں دیکھیں گے کہ دو خجور کھاؤ اور بہت سارے تو پھر اس کو اسٹیمنہ کے قارن ایکسیسیب انرجی دینے کے قارن اس کی تاثیر گرم ہونے کے قارن اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ کھاؤ گے تو آدمی کا پروش کے لیے بڑا اچھا ہے میں اس کے دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو کی دو خجور کھاؤ اور سارے دار دھمال مچھاؤ یہ نیو سینس اس ٹائب کی چیزیں یہ چیزیں ہر چیز کو کوئی جو چیز طاقت کی چیزیں وہ کمترجنا کے تھوڑی ہلیے ہوتی ہیں تو وہ مان سکتا تو بلکل دماغ سینکا ہوتے ہیں میں بلکل اس کو میں بلکل encourage نہیں کرتا ہے اس ٹائب کی چیزوں کو مگر یہ ضرور ہے کہ instant energy کے لیے آپ اگر مانیجے مارننگ میں اپنا breakfast جو بھی آپ کا طریقہ لینے کا ایک دو تین چار جتنا ریالیش کرتے ہیں آپ جتنا آپ easily digest کر سکتے ہیں ایک تو بڑا digestive ہے بڑا سپاچے ہے یہ آپ ایک دو کھائیں گے heaviness نہیں لگے گی آپ کو آپ پانی پی لیں گے تو سارے دنبرد کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انڈا کھا لو تو اس کے اس میں سارے اس میں proteins vitamins carbohydrates fats سارے سارے اس میں deficiencies body کے پورے ہونے لگتی ہیں اسی طریقے سے میں اس کے لئے کہوں گا کھجور کے لئے یہ تو مانا کہ کھاؤ کھجور روک رکھو دور یہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو اس کو آپ لوگ سوئیکار کریں گے تو یہ سب چیزیں اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بس یہ دھیان رکھئے کہ اپنا وید اپنے آپ نہیں بننا اگر آپ کو ڈاکٹر مالیجز جیسے کسی کو sugar ڈیابیٹک کنڈیشنز ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں اس میں کھاؤ مگر پھر وہ اپنے physicians کی آپ advice کے بینہ نہیں آپ آگے بڑھیں اپنے expert جو بھی آپ کے consultants ہیں ان کی advice لیں وہ کیا suggest کرتے ہیں آپ کو pregnancy میں بھی یہ حال بھولو سکتا ہے تو pregnant ladies ہیں family میں ہیں وہ بڑی precaution لے کے کریں دیکھیں کچھ میں interview دکھاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس کو آستہ سے جوڑ دیا تو ہم نے بتایا نا تین چیزیں تو اس میں آپ سوات کے لئے لے رہے ہیں آپ اپنے health conscious ہیں اپنے health boost up کرنے کے لئے لے رہے ہیں اور یا پھر آپ اپنی آستہ سے لے رہے ہیں آستہ بنا دی مسلمان community نہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہم اس کو appreciate کرتے ہم جیسے ہماری صناعت اندھرم میں ہم مان کے چلتے ہیں کہ ہمارا جو ناریل ہے وہ ایک آستہ کے پرطیق ہے ہر پجا کے کرو میں ہمارا ناریل کو شب مانتے ہیں اس کا پرساد چڑھاتے ہیں اس طریقے سے ایک community میں اس کو پرساد مانا جاتا ہے وہ بہت سارے لوگ جو بچارے روزہ افتیار کرتے ہیں گریب سے گریب تب کہ آپ دیکھ لیجئے اس سے افتیار کرتے دیکھیں دو تین میں انٹریویو سناتا ہوں آپ کو ویڈیو انٹریسٹنگ لگنے لگے گ اور اگر اچھا لگے تو گپالا جو موٹیفیشنل ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ایک نوٹیفکشن بیل آتی چھوٹی اس میں کلک کر دیں گے تو ریگلر ہمارے اپڈیٹس آپ کو ملنے رہنگ گے سنیے آپ دیکھیں کیا دیکھاتے ہم دیکھتے ہیں کہ پنٹ خجور کا چلن رمضان کی دنوں زیادہ بڑھ جاتا ہے جو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گرمیوں میں پنٹ خجور نہیں کھانا چاہیے صحیح بات ہے یہ غلط ہے پنٹ خجور اس لئے کھانی چاہیے کہ پیغمبر ساکتے ہیں انہوں نے اس سے روزہ کھولا پہلے تصور ساکتے ہیں بات بات بیماری دور ہوگی اس کا دھرم سے بھی جوڑتے ہو نیا درم سے پہلے دھرم سے جو دھرم سے ضرورتے ہیں اس میں ہمارے یہ صفاح صفاح یعنی کے فیادہ پہیدا اس میں علاج میں پہیدا تو اس کے خواسیات ہی خواسیات اس کی ڈھنڈی بات موسم میں دودھ پہدے کسی طرح کریں گے کیا آپ کی طرح کھاتے ہو ہم در روزہ خوال کریں گے کھالی کھالی اٹھا گے تو یہ جو بزار میں آرہی ہے یہ تو اسٹورڈ نہیں ہے کھلڈ اسٹوریج کے نہیں ہے کھلڈ اسٹورڈ نہیں ہے اسٹورڈ نہیں ہے نورمال ہے کھلڈ ہاں کھلڈ کریں گے اسی نقصان کیا ہے اگر وہ کھالے اگر وہ کھالے اسے بارے میں تو کچھ کہیں سکتے والے کے بارے میں تو کچھ کہیں واقعی سے کوئی نقصان نہیں اس کا مگر جو آپ اس کو جوڑتے ہو دھرم سے جوڑتے ہو اس لئے اس کو مانتے ہیں یہاں سنت ہے خضور خانی اچھا سنت ہے اگر کسی سے کوئی ایسا آدمی غریب ہے خود سنت نہیں ہے خضور نہیں مل پاتے تو پانی سے کھول سکتے ہیں موسیقی